آپ دیکھ رہے ہیں خبر فاسٹ تیز خبر پہنی نظر اس کے فوٹوز جو بھی اس کا ایویڈنس دے سکتے ہیں وہ ترونت ایک وٹسپ نمبر پر بھیجے ہیں اس کے لیے وٹسپ نمبر بھی جاری کیا اور یہ کہا گیا اس وقت یہ کہا دکھا ہے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن کچھ ہی سامنے بعد یہ دیکھنے کو ملایا کہ پنجاب سرکار کے ہی ایک منتری جو کرپشن کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ان کا نام ان کے پاس پہنچا اس کی جانکاری ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے ترونت ایکشن لیا اور منتری کو برخواست کیا اور اس کے بعد پولیس کیس ب کہہ کر کے اس میں پولیس کیس بھی کروایا اب اس میں جانچ ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے اب ایک جیل ہے فریدکورٹ جیل اس میں ایک کہدی جو ہے وہ موبائل فون رکھتا ہے اپنے پروپر ویڈیو بناتا ہے جیل کے اندر سے اور وارل کر رہا ہے ان کو وہیں پر ایڈٹ کر کے آپ دیکھئے کہ جیل میں اس طریقے سے کنٹنٹ کریٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے بڑے آرام سے کنٹنٹ بنا کر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو کیا اس میں کسی ادھیکاری کی ذمہ داری نہیں ہون چاہیے کیا پورے سسٹم کے ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے اس میں جب گھڑ بڑی پائی گئی تو یہاں سے جیل سپرٹنڈنٹ کو بھی برخواست کیا گیا تو ایکشن ترنت لیا جا رہا ہے اس بات کا کہ ایک پریاز جو ہے پنجاب کی سرکار کا آپ کر رہی ہے لیکن یہ اس کو ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے کئی نہ کئی یہ باری دکھاوا بھر ہے اس میں اور بہت زیادہ سکتے ایکشن لیے نہیں جا رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں تو وہ بتایا جا رہے ہیں تو اس طریقے سے دونوں طرف پکش کی باتیں ہیں انہی پر آج ہم بات کریں گے اور جانے کوشش کریں گے کیا اگر ایک سرکار اس طریقے سے ایکشن لے سکتے تو دوسری سرکاروں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے یا اسی طریقے کے ایکشن لینے چاہیے جو کس میں چاہیے سرکار کوئی بھی ہو اگر کوئی منتری کرپشن میں پایا جاتا ہے لپ تو اس کو ترنت ہٹایا جانا بہت ضروری ہے اوپر سے اس کی جانچ کروایا جانا بہت ضروری ہے کیا دوسری س سرکاریں جو وہ کر پائیں اسی پر آج ہم بات کریں گے سوال آپ کا میں آپ بھی ہمارے ساتھ جو سکتے ہیں اس منج پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور کرپشن کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کہ سرکاریں کیا واقعی کچھ نہیں کر سکتی ہیں اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں فون کریں اپنا سوال ضرور اٹھا ہے اپنی بات ضرور رکھے ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں پردیپ مان اور کانگوز کے پروکتہ ہیں اور رمان چاندی آمادی پارٹی کے پروکتہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے لیکن اس سے پہلے وہ سوال جو آج خبر فاسٹ اٹھا رہا ہے بات ان کی کرتے ہیں تو یہ سوال جو خبر فاسٹ اٹھا رہا ہے کہ اگر اس طریقے کا ایکشن لیا جاتا ہے تو کیا اس سے سیدھا سبق جو ہے وہ جاتا ہے اور ایک کٹھور ایکشن کا سبق جاتا ہے تو سوال ہے جس میں بھگمت بان کے ایکشن کے سنکیت کیا مانے جائے اور کس طریقے سے سنکیت لیا جائے یہ ایک بڑا مہتوپون سوال اور اس کے علاوہ منتری سے لے کر ادھکاریوں پر ایکشن کے کیا مائنے ہیں اور کیا آگے اسی طریقے سے سکتی دکھائی جا سکتی ہے لمبے سمیتہ اور دوسری سرکاروں کو کیسے سندش ملے گا یہ ایک بڑا مہتوپون سوال اور یہ بھی جاننے کوشش کریں گے اور کون سی سرکاریں اس طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں تو من سمجھے جائیں اور کس طریقے سے اور کیا یہ اب سسٹین رہے گا ایسا تو نہیں کہ ایک دو ایکشن لیں گے پھر دباؤ آنے لگے گا اور پھر جو ہے ایکشن لینے دیرے دیرے بند ہو جائیں گے تو سسٹین ایبل ہے یہ اس کو مان کر کے چلیں دیکھئے ارون جی سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں سرکار بننے سے پہلے ہی ہمارے مانویاں پردان شریعی ارونڈ کے ایری بازی یہ سندشہ دے چکے ہیں دلی میں کہ ہم نے کرکشن مکتہ جو دیش کو بنانا ہے کرکشن بھرشتہ چار ہمیں ایک قطعی پتھن نہیں ہے اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمارے مانیوں مکھے منطری صداد بھون سنگھ مان جی نے یہ اس قدم کو آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے جو یہ ڈھائی مہینے میں پنجاب میں فیصلے لیے ہیں یہ سرانیاں ہیں کیونکہ کبھی پچھلی سرکاروں نے آج تک آتے سمیں ہی اتنے کٹھور فیصلے نہیں لیے ہیں چاہے وہ بھرشتہ چار کو لے کر جو ہمارے پرشاشنک ادھکاری ہیں ان کو سسپینڈ کرنے کا ہو اور چاہے ہمارے پولس ادھکاری ہوں یا پھر جو یہ دو دن پہلے کا ہے ہمارے ایک منطری کو انہوں نے برخواس کو کیا یہ ساتھ میں ان پر افائی اردج کر کے ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دکھیلہ ہے یہ سارا کچھ ہمارے ڈی ای نے میں ہے جو آمانی پارٹی کا ڈی ای نے ہے سبھی پارٹی کے لیڈر سو اس طرح شکشہ دی جاتی ہے کہ کرپشن کو مقتدر کریں گے تو اس دیش پہ صدا آئے گا ٹھیک ہے پردیپ مان آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایکشن جو ہے وہ کتنا سکاراتمک بدلاو لاسکتا ہے دیکھئے میں اپنی بات پیانے شروع کرتا ہوں کہ صاف دامن کا دور اب ختم ہوا لوگ اپنے ہی دفعوں پہ گرور کرنے لے تو ان لوگوں کو گرور کس بات کا ہے اگر ان کے منطری کرپ سے اگر ان نے کرپشن کی ہے ساپ ساپ ایک پر سینڈ لیا اس پر کاروائی کی ہے تو میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ایک نہیں پارٹی کے ایمیلے ہیں تو سب کو آپ کیوں نہیں برکات کرتے سب سے پہلے تو ان کے آج ہی آج ہی پہل کے گجن باجرہ ایمیلے ہیں آج ان پہ بھی ہوا ہے آج ان پہ بھی کوئی اروپ لگا ہے اور ان کے امرگڑ کے ایک ایمیلے ہیں ان پہ چالیس کروڑ کا ان پہ ایس بی آئی کا انہوں نے گھون کیا وہ ان پہ چار دیس ہیں ان کے بلبیر ایک ڈاکٹر بلبیر ایمیلے ہیں پٹیالہ دیاتی سے انہوں نے اپنے ان لوگ کی جمین ہڑپی ہے اور ان کو کوٹ نے تین سال کی سجا سنائی ہے انہوں نے نیچے والے کوٹ میں ابھی تک بھی کوئی پیٹیشن دائر نہیں کری ان کو بھی سسپینڈ کریں اور ویجے سنگلہ جی کا سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک پسینڈ مانگایا تو انہوں نے کل کاروئی ہو گئی ہے تو ان چار پر ایک چارو پہ بھی کریں نا اچھی بات ہے جو کوئی کرپٹ ہے جو کرپٹ کرتا ہے اس پہ کاروئی ہونی چاہیے یہ سارا کام ہے جو اس میں تی بی آئی کا کام ہے بھی ہلت اجنسیز ہیں انٹی کرپٹن بیروز ہیں ایڈی ہے ای بی ہے یہ آئی بی ہے ساوری یہ ساری جو اجنسیز ہیں اس پہ کام کرتی ہے دیش میں اور تیٹ پہ جو جو بھی لوگ ہیں جو لوگ اس میں جھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں میں سب پہ کاروئی ہونی چاہیے اچھا میں ایک چیز پردیپ مان میں رمن چاندی جی سے اس بات کا جواب لوں کہ اتنے لوگوں پر کار روائی اور کیوں چھوڑی گئی چلیے میں انیس سیدھا اس کا جواب ہی لیتا ہوں رمن جی اب یہ جو اور کچھ نام گنوائے ہیں پردیپ جی نے تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ان پر کیوں نہیں کار روائی ہو رہی ہے دیکھئے پردیپ جی نے بات کی ہمارے ایک ویدائک گجن ماجرہ جی جو عمر گرد شیطر سے آتے ہیں ان کے اوپر سی بی آئی نے ریڈ کی وہ ان کے بزنس کا معاملہ ہے بینک کو لے کر اب سی بی آئی دیکھئے دیش کی سب سے بڑی جلسی ہے ابھی ریڈ کی ہے کمپلینٹ ہوئی ہے جب وہ اس میں دوشی پائے جائیں گے تو ان کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا اور پائل کا جو یہ میرا شیکتر جو میں ان کو بتا دیتا ہوں میرا شیکتر پائل ہی آتا ہے یہاں سے یہ منمندر سنگھ یادپورا جی کی بات کر رہے ہیں وہ آج ہی میڈیا میں آیا ہے کہ کسی پولیس آفیسر نے ان کے خلاف ایپائیرز کو لے کر کریمینل دھارائیں دھاراؤں کے لے کر ہائی کورٹ کا رکھ کیا ہے جب یہ کلیر ہو جائے گا جات چلے گی پارٹی کی اگر وہ دوشی پائے پائے جائیں گے تو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا ٹھیک ہے کوئی رہت نہیں ہے کسی کے اوبر بھی ٹھیک ہے پردیپ مان آپ یہ کیوں نہیں مان لیتے ہیں کہ جب ان کے سر ایک ایک بات میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ہاں کہیں اگر عام آدمی پارٹی کے نائنٹی ون ایم ایل ایزے اور منطری کے خلاف ان کسی بھی بروزی پارٹی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ مان صاحب کے ٹیبل پر رکھئے اگر وہ ثابت گیانچ میں دوشی پائے جاتے ہیں تو وہ پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائیں گی لیکن سراکھوں کے پیچھے بھی ان پر دکیل دیا جائے گا ٹھیک ہے پردیپ مان آپ کو نہیں لگتا تھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ منطری پر ہی اتنا بڑا ایکشن لے لیا گیا تو جو ویدھائک ہیں یا اور عدیقاری ہیں ان پر نہیں لیں گے ایسا آپ مان کر کے کیوں چل رہے ہیں کیا اس سے ایک پوزیٹیو سنکیت نہیں ملتا ہے کیا چور تو چور ہے چور ہے وہ کوئی بدائے کوئی منطری کا ٹیگ اس کے نہ لگائیے اگر وہ منطری ہے تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریلیکسیشن دینی چاہیے نہیں نہیں میں نے کہا ہوں تو پہلے تو منطری کا ہی نمبر لگا جی جی وہ ہی میں بول رہا ہوں اچھی بات ہے کہ سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی ہے تو چوری ہے نا چوری نکل کے تو ہم آزمی پارٹی کی باہر آئے اچھا ایک ٹھیک ہے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کیپٹن صاحب جب رہے تو کتنے ایسے منطری اور عدھکاری تھے جن پر ایسی کارروائی ہوئی جو جو آئے تھے سب لوگ دھرم سوٹی بھی بات کر رہے ہیں وہ ٹیم میں آئے تھے ٹھیک ہے ان پہ پوری جو بھی کارروائی بنتی تھی پہلے ان کی انکواری ہوئی ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہے ہمارے جو چیف سیکسری تھے وینی مہاجن جی انہوں نے ساری رکورٹ سیار کی تھی ان پہ ساری ہوئی ہے جب ان کو انکواری میں کچھ نہیں نکلا تو ان کو اپنے لیول پہ ابھی بھی ان کا کیس چل رہا ہے جن پہ لگا رہا ہوں کہ ایک پرکریہ میں سمیں لگتا ہے جن پہ لگا سکتے ہیں میرے میں چیز جانا چا رہا ہوں کی جب ایک منتری یہ تو اچھی بات ہے یہ تو صحیح ہے یہ تو بالکل صحیح ہے لیکن میں ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پرکریہ ہے کسی کو بھی اگر صحیح کی غلط ہے رانہ ہے یا اس نے غلط کیا کہ نہیں کیا اس کو دیکھنا ہے کیونکہ وہ دے پر بھی ہے اس کو اتنا دیکھنے میں جب سمیہ تو لگے گا نا کیا میں ایسا تو نہیں کیا ہم جلد بازی میں اسی لیے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی پوری سرکار کو سمیہ لگا پھر وہ ایک پروسس میں چلے گئی نا ایک پروسس ہے اس کے تحت جو کاریوائی ہوتی ہے اس میں سمیہ لگ جاتا ہے نا تو کیا ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ابھی ایک منتری نے جب خود سوکار کر لیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو ایکشن نہیں دیا دبا بھی سکتے تھے اس کو جیسے پہلے دبتے رہے ہیں دوسری سرکاروں میں اچھی بات ہے نہیں زمائے میں آپ کو بات یہ دولتا تھا ہوں چوری دو خران کیا ہے ایک تو چوری سامنے آپ کے صدی چوری صدی چوری کیا ہے کہ اپلائی نے مولا اس کی ویڈیو نکال لی ٹھیک ہے جو اس کی ریکارڈنگ سی ایک کو سنا دی اس کا پروف ہو گیا اور انہوں نے پروف ملا اور ایک بندے نے ٹھیک ہے ایک آپ بول رہے ہیں سادو اورلی بول رہے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے یہ گفن کیا ہے ڈیپارٹمنٹل بیٹھ میں ان کو آریز ہوئی ان کی سب کچھ ہوا ڈوشی پائے جاتے ہیں تو ان کو ڈیکنیل سی سجا ہونی چاہیے اور ایک بات کا اور بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے نہیں سرکار نے ایک نمبر جاری کیا ہے انٹی کرسن کا آپ کو یہ بات بتا دنا چاہتا ہوں چاندی صاحب کو بھی بتا رہے گا اُس پہ دس ہزار لوگوں نے پون کیا ہے دس ہزار کمپلیٹس ہیں اور ان کی آپ جو عام کومن پیپلز ہیں ان پر کتنے لوگوں کی سنوائی ہو رہی ہے یہ تو بڑے ٹھیک ہے اس کا جواب ضرور لے لیتے ہیں چاندی صاحب اس کا جواب آپ ضرور دیں کتنی کمپلینٹ آئی انٹی کرپشن اس پہ فون کال پہ اور اس کے علاوہ کتنوں پر کام ہو رہا ہے کتنوں کا ہو چکا ہے میں اس سے پہلے ایک جواب اور دینا چاہتا ہوں پردی مان جی تو انہوں نے پائل شہتر سے ودایق منمندر سنگھ گیا سپورا جی کی بات کی تھی میں بھول گیا تھا پہلے ان کو شاید یاد ہوگا کہ ان کے اوپر روٹلی بیہیو کرنے کا پولیس آفیس کے آفیسر کے ساتھ فون کال پہ ایس ایچو پائل کے ساتھ روٹلی بیہیو کیا تو پائل شہتر کے ایس ایچو نے ان کے اوپر ڈی ڈی آر دج کی ہے مجودہ گورنمنٹ کے مجودہ ودایق پر ڈی ڈی آر درج ہوئی ہے یہ بھی اتحاد کی بات ہے آج تک کسی بھی سرکار نے پچھلی سرکاروں نے اپنے ہی ودایق کے اوپر سبھی ایسے ایسے ڈی ڈی آر درج ہوئی یہ بھی ایک اتحاد ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے پوچھ لیا اب میں ہی اور جانا چاہ رہا ہوں جو ابھی وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کتنی کمپلینٹس آئی ہیں اور کتنے پر جو ایک کارروائی ہو گئی ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے ہو رہا ہے دیکھئے جتنی بھی کمپلینٹس وہاں آتی ہیں وہ ریگولر آتی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سٹوپ ہی لگ گیا ہے لیکن وہ سبھی جانسی کو پنجاب پولیس کو بھیجلینس کو بھیج دی جاتی ہیں ان کی کارروائی ان جانس کے بعد ہی ہوگی اچھا میں ایک ٹھیک ہے تو سیدھی کارروائی نہیں ہوگی اچھا اس پر بھی نکلا ہے اس کا روان جی اس کا پروسس کیا بنا ہے کیسے کریں مادلہ مالی جی ہے کہ میں کمپلینٹ کر رہا ہوں اور کمپلینٹ کے بعد آپ نے وہ میری کمپلینٹ کو آگے بھیج دیا پھر اس کے بعد کون اسے ٹیکل کرتا ہے اس کا کیا ٹائم باؤنڈیشن ہے اور کتنے سمجھ میں کارروائی ہو کر کے ایک ریپورٹ کہاں چلی جائے گی کہاں سے اس کو بتائیں گے کہ کام ہو گیا ہے کیا پروسس کیا ہے اس کا اس میں ایسے ہوتا ہے جب کسی بھیجتی نے اگر فون کال کیا ہے اگر کوئی کسی پولیس آفیسر کے خلاف ہے یا کسی بھیجتی کے خلاف بھی کمپلینٹس اس میں جاتی ہیں کہ یہ پنجاب کے بھیجتی ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا وہ بھی سبھی مکس ہو جاتی ہیں تو یہ سارا کچھ لیسٹ تو ہو گئی اس کے لیسٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کپلیر سے بھیجی لائنس بارمنٹ کے پاس جاتی ہیں چلی گئی جہاں سے آگئی جہاں جس شکتر سے آئی ہیں پولیس آفٹر کے شکتر کو دے پہنچ گئی پہنچ گئی پھر وہ جاتھ ہوتی ہے اس کی کارروائی ہوگی کتنا ہے اس کا ٹائم باؤنڈ ہے ایسے ہی مطلب اس کو فریق کر دیا کہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے دس دن میں ہوگی بیس دن میں ہوگی کہیں کہیں سال دو سال بھی لگ جائیں گے نہیں سال دو سال نہیں لگیں گے میرے سال سے میکسیمم تین مہینے کے اندر اس کا ریلٹ نکلے گا تو مطلب آپ ٹائم باؤنڈ کر رہے ہیں کہ تین مہینے میں یہ ہو جائے گی کارروائی دیکھئے امان صاحب نے پولیس آفٹر اور ساری پرشارشنے کادگاریوں کو یہ دے دیا کہ تین مہینے کے اندر ان کا ریلٹ نکلنا چاہیے چلی تو تین مہینے میں آ جائے گا تو پھر یہی ہے نا کہ آپ اس کا مطلب یہی ہے کہ تین مہینے ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے وہ عدھکارک نہ کیا ہوتا لیکن مان صاحب نے بولا ہے تو مطلب ہو گیا ہے نا وہ تو ہو جائے گا ایک سوال میرا میں پردیپ میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پر لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے پردیپ آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں سمیت ہے ہم بالا سے سمیت آپ جھڑ گئے ہیں کافی دیر میں ہم آپ کے پاس آئے لیکن آپ جھڑ گئے ہیں اور اپنی بات رکھ سکتے ہیں کارکرم میں نمستے سر جی جی نمستے کوئی بات نہیں سر جی ہے بھی کرتہ بھی ضروری ہے پہلی بات تو میں ایمان صاحب کا ان کو دنیا واضح کرنا جاتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی ایکشن دیا ہے پہلی بات تو انہوں نے چھت کلا دی جو انہوں نے کومیڈی میں جیسے ان کا جو تیٹر پہ وہ کہتا ہے کہ صدر جاؤ صدر جاؤ میرا کبھا سوا ہے تو انہوں نے بھی سب کو یہ بتا دیا ہے کہ بھئی میرا کبھا سوا ہے صدر جاؤ ابھی بھی دائم ہے ہمان صاحب نے اور دوسری بات ہے ان کی جو پارٹی کی حیات ستم ہے اس کے ساتھ سے بھی جو ان کی پارٹی یہ نہیںتا ہے یا جو دوسری پارٹی بھی نہیںتا ہے ان کو بھی صدر جانا کی ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں پارٹی ہے اور ان کو اپنا ایک ہی میز بنانی ہے تو ہی میز کیلئے چاہے ان کا خروج نہ بھی نیتا نہ آ جائے جگر میں تو وہ اس کو بھی چھوڑیں گے ان کو ابھی الیکسن لگنے ہیں الیکسن بھی اتنے ابھی ہریانہ میں آگے نکائے جنہوں آ رہے ہیں تو انہوں نے منتری پہ کاروائی کی ہے تو یہاں ہر بچے بچے کی جبان پہ ہر بجورت کی چاہے وہ کانگری کی ہے چاہے کوئی جیجے کی ہے تو ہر آدمی کے جبان سے یہ مددہ ہے کہ دیکھو اس نے تو منتری پہ ان بگو دمان نے کاروائی کر دی پھر بہت بڑا مددہ بن چکا ہے ہریانہ میں اور اس سے ووٹ بھی ملیں گے اعمال ایس بارٹی کو چلیے بہت ہاں مطلب اور سب کو بی ایس ایکشن کہیں 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 جن پہ ابھی وہ دوسری پائے گئے ہیں تو ان پہ جو ان کی سمپکتی ہے وہ ساری جعوت ہونی چاہیئے سر ایسے ہی بنے گا کہ اس کو سال دو سال بھی جیل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس سے جتنا بھی عدالتوں کا خرچہ جتنا بھی انٹریکٹ سمیت سب سے حصول کیا جانا ہے یہ چلیے بہت شکریہ آپ جڑے آپ ہمارے ساتھ جڑے اپنے بات آپ نے رکھی پردیپمان آپ بولنا چاہے تھے کچھ پوچھنا چاہے تھے میرا رحمان چاندی سے ایک اور سوال ہے میں تو شما جاتا ہوں میں بھول گیا ہوں ان کو یہ پہلے یہ بتائیے انہوں نے جو نمبر جاری کیا تھا انٹی کرپشن کا اس کا ایک تو یہ نمبر پبلک کو بھی بتا دے تو لوگ بھی سن لیں ٹھیک ہے جی اور ایک یہ بتا میں نے پہلے پوچھتے تھا کتنی کمپلیٹ اس کے ہوئے ہیں انہوں نے تین مینے کا ٹائم لیا ہے انہوں نے تین مینے کا ٹائم لیا ہے پر وہ کومن لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں جی لوگوں نے ان کو بھولتے کے سرکار بنائی ہے وہ لوگ پرشان ہے آج ہی موگا میں اور موگا میں اور ایک پٹواری کا پیسے بانگتا ہوا بندہ اور ایک بھولی بورڈ کا بندہ بھی پیسے بانگ رہا تھا ان لوگوں نے بھی کمپلیٹ کیا ان لوگوں نے فون بھی کیا ان کو کوئی پیڈ بیک نہیں ملنا واپس ان لوگوں کی ویڈیو مرے پاس ایک کی ہے میں دکھا بھی رہتا ہوں اگر آپ سے ہو تو وہ لوگوں کا بھی ان کو ان کے بارے بھی سوچنا چاہیے ہم تو سہارنا کرنے ہیں ان لوگوں کی جو بھی یہ دے رہے ہیں آج کی بات سن لیجئے ون پینشن ورنائن کی بات کر رہے تھے یہ لوگ وہ گورنر صاحب نے فائل ان کی وفت بھی دیا انہوں نے بھولیا بھئی اس کو گدان ثبہ میں پاس کیجئے اور پہلے ہی سارے بینر لگ چکے ہیں انہوں نے بول دیا کہ ہم نے یہ ناؤسمنٹ کر دیا کرپشن کی بات ہے کیجریوال صاحب اور گواندبان صاحب گجرات میں بھی جا کے مانڈی میں جا کے ہمارچل میں بول چکے ہوئی پجار میں تو کرپشن ختم ہو چکی ہے تو ان کے منطریوں کو انہوں نے دے دیا ہے اور یہ بول رہے تھے کہ گجن ماجرہ جی کے پاس کیا رائٹ ہے وہ امپلائیں ہیں ڈی ڈی آر کر سکتے ہیں کسی انسپیکٹر سے بتمیجی کریں گے ہم ان کے لوگوں نے ایسی پہلے ٹرک یونین کے علاوہ انہوں نے بندوق کے لے کر دنالیاں لے کر وہاں پہ انہوں نے کوئی کفجہ کیا تھا اور ایک آٹھ یوگر تھی پڑھا تھا میں جواب چلے رامن جی آپ اس پر جواب دے جیجے ان کے سوال کا سر میں یہ ان کو بولی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ کے پاس نبوت ہے کوئی ہمارے ودایق بندوقیں لے کر گولیاں لے کر وہاں پر گئے ٹرک یونین کے یونین میں کفجہ کرنے کے لیے آپ کی ویڈیو آپ کے پاس کوئی پروف ہے ٹی وی پر بارل ہوئے آپ کے لوگ ایک آم آدمی پارٹی کے انہوں نے کفجہ کی ہے سب کو پتا ہے جاندی جی آپ بھی جوٹ بول رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں آپ اس کو مان صاحب نے ہمارے ماننی مکھے منتری صاحب نے ان باتوں کو لے کر بھی سبھی ودایقوں کو تارنا دی ہے یہ بھی آن ریکارڈ ہے دوسرے دن نیوز پیپر میں آئی تھی جب انہوں نے میٹنگ کی تھی کہ ایسی باتیں بلکل بھی پسند رہی ہیں ہمیں اور نہ ہی آگے سے ہونی چاہیے اس کے بعد ایک بھی کپلیٹ پنگا سے نہیں آئی ہے مان صاحب نے تو یہ بھی بولا تھا کہ سارے ایم ایل ایز اپنے ویدان سمہ شیطر پر لوگوں کو ملیں گے تو پھر وہاں پہ چندگر بھون کیوں لوگوں کی ملنی کی کیوں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے چارتو تین سو تین سو کلومیٹر سے مان صاحب کی دوسرے دن کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر لوگ آئیں گے تو وہ پانچ اور چھے گاڑیاں لے کے آئیں گے بات ایسے ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو کبھی بدائیت سے کام ہوتا ہے کسی کو منتری سے کام ہوتا ہے اور کسی کو چی منٹر سے بھی کام ہوتا ہے تو جو کام تین سو کے کرنے والے ہیں وہ چلی گھر میں ہی ہوں گے آنے والے سمیں میں وہ ہمارے مان صاحب بول چکے ہیں کہ آنے والے سمیں میں میں گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر وہاں پہ اپنا مینہ لگاؤں گا اور ہر ڈسٹک میں پنجاب کے ہر ڈسٹک میں ایک تیم آفیس ہوگا تھوڑا سمیں لگے گا جو کچھ بھی آن آدمی پارٹی میں وعدے کیے ہیں ایک ایک کر کے پورے کیے جائیں گے شاندی جی میں مان صاحب کو بھی آپ کو اگذائی دیتا ہو بہت اچھی بات ہے آپ نے اپنے ہی منتری پہ کاروائی کی ہے پر ہماری یہ بینیتی ہے ایک تو یہ ویڈیو ہے اگر آپ نے ان کو کاروائی کری دی ہے تو یہ تو ویڈیو جو آئیڈیا وہ وائرل کردید ہے کہ لوگوں کوئی پتا چلے اس نے کیا کیا ہے اور دوسری بات میری یہ بینیتی ہے آپ سے اور جو عام لوگ ہیں جو عام انسان ہیں پنجاب کے جن لوگوں نے ووٹس ڈالیا ہے ان کی دس ہزار سے تقریباً تقریباً دس ہزار کمپلیٹس ہیں آپ کل ڈاٹا نکال کے دیکھ لینا اور ان پر بھی گوھر کی جائے ان پر بھی کاروائی کی جائے وہ بھی لوگ منجاب سے جڑے ان کو بھی تقلیب ہے بتا دیجئے ربنج دیکھئے سارا کچھ نہ ہوگا کیونکہ پنجاب کی سرکار کوئی بھی سرکار ہو ہر فیلڈ میں دیکھنا ہوتا ہے ایک ہی کام پہ دھیان اس ساری فیلڈ میں بچہ ازباد چلیے میں ایک چیز اور ایک سوال میرا بھی لینی جیئے سر آپ بولیئے پھر ایک کالر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میں پردیسی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سار کا مکھے منتری ماننی ہے کیپٹن امریندر سنگھ جی ایک بیان دیتے ہیں آج جی اگر کوئی crime ہوتا ہے اگر crime ہوتے ہوئے کوئی دیکھ لے یا اس کو چھپا لے تو وہ بھی crime کے برابر ہے تو آج وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اس طرح میں آپ کی پچھلی گورنمنٹ کے فائنس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں اگر انہوں نے نہیں کیا کیوں نہیں کی کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ اگر کیپٹن امریندر سنگھ نے اچھے کام نہیں کیے اگر انہوں نے پچھ پچھتر پچھیس چیٹی انہوں نے بی جے پی اور کالیس کی مدد کی انہوں نے کام اچھا نہیں کیا تب ہی ان کو الیکشن کے دوران الیکشن سے چھ مینے پہلے ہائی کمان نے ریپلیس کیا نا ہائی کمان کو اس میں لگا مجھے لگتا ہے پردیب جی کی یہ آپ جو ہے وہ کام کرنے لائک سکت ایکشن لیا ہے ایک ٹورنٹ بتائیں سمیں سمیں پر جو بھی ہوتی ہے روپ لگتے ہیں سمیں سمیں میں کار بھائی ہوتی رہتی ہے جیسے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سمیں سمیں سی بھی یا ای ڈی یا جیسے جیسے وہ اجانچ کرتے رہتے ہیں جو اس میں آئے گا تو اس میں دیفنیٹلی کار بھائی ہون چاہیے نہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن کتنی ہوئی ہیں اگر اس میں کوئی آفیسٹر بھی آیا میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا سادو سنگھی والے سکے میں ایک آفیسٹر آئے تھے آئے تھے میں اس پر جائیں نہیں کیونکہ وہ ایک طرف کتنے ایسے ایسے سکتے ہیں بھائیہ کسی بھی طریقے سے کرو گے اگر پوری پوری اس میں پوری پانچ سال کی سرکار تھی ان کی ابھی ساڑ دن میں ساڑ دن میں باہت نکلا ہے پورے پانچ سال میں دو اپ دو ہی ایسی باتیں ایک تو سادو سنگھ دھنم سلط کا ایشو بول رہے تھے اور کہ چننی جی والا بولتے ہیں چننی جی اس میں انوال سے چننی جی کا بان جا تھا ٹھیک ہے میں پوچھیں نہیں رہا ہوں چننی جی کو آپ سمجھیں نہیں بات کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کو کیا کہ اس کو کیوں نہیں کیا وہ ایک جانچ کا بھی شہ ہے میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کتنے ایگزامپل ایسے رکھے کہ کرپشن کرو گا تو ایسا حال ہوگا دیکھو اگر کوئی کرپس ہے وہ باہر آتا ہے میں نے پہلے ہی کہا اگر کانگرس پارٹی نے نہیں کیا اس میں کوئی کمیاں رہی ہیں تو یہ چاہیے اگر اس میں کوئی کمیاں رہی ہیں تو وہی نا سر لمبا سمجھ لمبا سمجھ لیا ساڑھے چار سال میں آپ کو سمجھ آیا کہ یہ مکہ منتری کود کام نہیں کر پا رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں ان کو ہٹ آئیے دوسرے کو لائیے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ چناؤں میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کس مو سے جائیں پارٹی لیول پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تگرسل بہت بڑھایا وہ بڑے نیزتہ تھے ایک سی لیے تو لمبا سمجھ لگیا نا وہ پورت سر یہی تو حالہ تا وہ اتنا لمبا سمجھ ہے اس لیے جاکڑ صاحب بھی جو ہے وہ دامند چھوڑا کر کے نکل لیے ایک کولر ہے ہمارے ساتھ ناگیندر میں ان سے بات کروں گا پھر رامن جی آپ کے پاس آ رہا ہوں ناگیندر ہمارے ساتھ جڑے ناگیندر جی آپ بولیں سر میں ناگیندر سنگھ میلگی سر ہمارچل پردیش کے سرکارات منڈی سے بول رہا ہوں بہت بڑیا مدد آج آپ نے اٹھایا ہے اور اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب فائلز کا ایک سین ہے جیسے قسمیر فائل تھا نا جی اب اس کا مطلب سکریپٹ رائٹر کہیں بیٹھا ہے فائننسر کلیڈا میں بیٹھا ہے ڈریکٹر دلی میں بیٹھا ہے اور یہ آپ کے بینر تلے یہ فلم فلم آئی جا رہی ہے جس کی سوٹنگ ہمارچل اور گجرات میں ہونے والی ہے اب یہ دیکھئے کہ آپ دلی میں آدھی ادھوری جو انہوں نے انان دونان کے دوران جو حرکتیں کیا اور ہماتر پردیس کے منڈی میں انہوں نے کہا کہ پنجاب دلی کو رہستہ تار مقت کر دیا پنجاب کو کرنے والے وہاں سے ہمیں اجاز تو مل گئی ہے اب ہماتر کی باری ہے لیکن چنان سے پورا کتنے ایسے ڈیبٹ ہیں ان کے ہی لوگوں نے دیئے ہیں آپ پارٹی کے لوگوں نے جو کی بھیم دھاراؤں میں سنگین دھاراؤں میں آپ دیکھئے کہ کمار بشواش یوگندر یادب کیرن بیدی کپل مصرا الکا لامبا جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سب اماندار ہیں یہ سارے کا سارا ایک ڈراما ہے جس کے ہی اس میں بیٹھے ہیں آپ پارٹی میں بہت شکریہ آپ جڑے رامن جی جواب لے لیتے ہیں انہی سے سیدھا سیدھا وہ بات سوال تو کہہ ہی کہیں انہوں نے تو اپنے دل کی بات کہہ دی جی دیکھئے بات ایسے ہیں جب کسی پارٹی کے اندر نیتاگن یا لیڈرز یا پارٹی کا کوئی گلت کام کرے گا کوئی دوشی پایا جائے گا یا کوئی فرکشنز پیدا یا کوئی دھڑے بندی پیدا کرے گا تو یہ سبھی پارٹیوں میں ہوتا ہے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے تو پھر آپ نے کوئی نئی بات چلی آپ آپ کہنا چاہ رہے کہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کری ایسا کر کے اسی اکشن موڈ کو جاری رکھیں گے یہ سسٹینیبل ہے یہ سسٹینیبل ہے یہ جاری رہ گا آپ کو بہت زیادہ چلی میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس میں اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں پردیب جی آپ سے بھی رمنجی لیکن سمجھ اجازت نہیں دے رہا ہے معافی چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا اپنا آپ جڑے اور پکش اپنا آپ لوگوں نے رکھا تو ایسے ایکشن سے دوسرے سرکاروں کو بھی اب کیا سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کیا آدھی ہو چکے ہیں فلانہ کرپشن فلانہ کرپشن فلانہ گھوٹالہ ایکشن لیا گیا ہو تو یہاں پر اگر ایکشن ہو رہا ہے تو اس سے کئی نہ کئی ایک تازگی ضرور اس میں محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس سے بھی اوبا گئے تھے تو یہاں پکڑا گیا کوئی منتری پھر گھوٹالے میں نام آ گیا ہے لیکن ایکشن کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ منتری کئی نہ کئی پھر کسی دوسری پارٹی سے چناؤ لڑ لیتا ہے پھر جی جاتا پھر منتری بن جاتا ہے پرستیاں ایسی رہتی ہیں یہاں دیکھنا ہوا کیسے یہ سسٹین رہتی ہیں اس طریقے کے ایکشنز والی پرستیاں لال دیجئے اجازت نمسکر